میں نے اپنی زندگی میں ایک ارادہ کیا ہوا ہے اس کے لیے مجھے نیند بھی کم کرنی پڑتی ہے میں نے دیکھا کہ جب کسی کو بھلایا جاتا تھا نا خطیب صاحب کو پیر صاحب کو تو بڑے بڑے فون کرنے پڑتے تھے کتے پہنچے ہو کتے آ گیا ہو باہر جانا پہنگا سی بندے پریشان ہو جاتے تھے میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے نا دو بجے تو وہاں دو بجے سے پانچ منٹ پہلے جانا ہے سانو ٹینچن جنی مردی ہو بے سامنے آلہ ان دو نانا ہو بے میری بات کی سمجھ جا رہی ہے ہوتا کیا ہے نہیں آپ کا تو خیر کوئی ایسا لیٹ نہیں ہوا اللہ آپ کو جزا دے اور میرے خوشی ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے یہ خوشی ہے اور بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جلدی سے نماز پڑھ لی ورنہ اللہ خیر کرے ویسے میں کوئی تھوڑے جو بھی بیکھرہ جنہ نہیں پڑی جو لوگ کڑا تو سنکی سے نہ گل کرنی ہے ایک بات یاد رکھنا کوئی نہیں عجر ملے گا محفل میں آنے کا بہل کھول نہیں ایسے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیعہ نہ دیا کرو فرض پہلے ہے اور نفل یہ کوئی کہانی نہیں کہ آپ محفل بڑی تگڑی کرائیں اور فلانہ کا مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا جی بائیسویں محفل ہے یا اکیسویں ہیں آپ کو بلانا ہے پہلے فلان بزرگ آئے فلان آئے فلان علیم آئے تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہو کہنے لگا نہیں دعا کریں تو میں نے کہا آج کے بعد نہ کسی کو بتانا کہ اتنے علماء کو میں نے دعوت دی ہے وہ کہیں کہ اتنے مولوی مل کے بھی اسے نمازی نہیں بنا سکے تو اس لیے یہ اصل پہ آئیں کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھی نہ جائے اور باقی سارے کام کیے جائے نماز اصل ہے نماز روح ہے اور حضور نا سے بھی بڑے راضی ہوتے ہیں پر میرے نبی نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو جب تو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں یہ تو کار نہیں رہا اور باقی تو ادھر ادھر باگتا پھرے تو یہ اضافی بات تو میرے عزیز ایک تو حضور نے ہمیں یہ اخلاق دیا ہے کسی کو تکلیف نہ دیں کوشش کریں کسی کو تکلیف نہ دیں